بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی جو ایفٹ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں سو یہ پلان ہے جی جو اگزسٹنگ ہمارا وارٹر پارک ہے وہ یہاں بن رہا ہے اور یہاں پہ آربٹل اپارٹمنٹس بن رہے ہیں یہاں پہ برجل ارب ہے اور یہاں پہ ہم ایک وارٹر فاؤنٹین جو ڈانسنگ فاؤنٹین دبائی کی طرز پہ ہمارا بنانے کا رادہ تھا اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور یہاں پہ برجل ارب ہے اور یہ ہم ہوتل اپارٹمنٹس کانڈومینیمز کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں پھر یہ بھی اپارٹمنٹس ہیں جو کہ سارے ڈیویلپ ہوں گے اور وہ سارے اس وارٹر پارک کو انجوائے کریں گے یہ پہلے رکبہ ہمارے پاس نہیں تھا یہ بھی اب ہم لے چکے میں ایک جو نیبرنگ پروجیکٹ ہم نے ٹیک آور کیا اور یہ لینڈ پوزیشن میں تو وارٹر پارک کے اردگرد کی سارا ایریا اب ہم ایسا ہائی رائز بنائیں گے جو یہاں سے وارٹر پارک کا ویو انجوائے کر سکے یہ سارا ایریا اس وارٹر پارک کا ویو انجوائے کرے گا یہاں پہ ایک مال اوریجنلی پلانڈ تھا جو کہ ہمارے پاس پیس زیادہ آگئی ہے تو اس کو ہم ڈیکنسیڈر کریں گے کہ ہم نے مال کے سائز کا بنانا ہے اور یہ والا سارا ایریا بھی آگیا ہوا ہے ہمارے پاس لیکن اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو آج چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرنا جا رہا ہوں وہ یہ پلان ہے یہ بسیکلی جی ہماری موٹر وے ہیں اور یہ سارا آپ نہور اسلام آباد موٹر وے دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا جو ابھی ہم پلان کر رہے ہیں لوگوں کو ہمارے پروجیکٹ لانچ کرنا پہ بہت اطراز ہوتا ہے تو یہ آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم ابھی لانچ نہیں کر رہے ہیں صرف ماسٹر پلان کر رہے ہیں اپنی انٹائر کمیونٹی کو جو ہمارا لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو حکومت پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو ہم نے وعدہ ان سے کیا ہے اور ان سے ہم مدد لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پاکستان میں دبائی کی طرز کا ایک شہر بنا لینے دیں جو پوری دنیا سے انویسمنٹ اٹریکٹ کرے اور آپ فخر سے ذکر کر سکیں کہ ہاں ہمارے ملک میں ایک ایسا شہر ہے جو فقید المثال ہے اور دنیا کی ٹکر پر بنا ہوا ہے جو کہ انفوچنٹلی اس وقت پاکستان کا کوئی بھی شہر اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ڈیولپمنٹ کو میچ اپ کر سکے جبکہ گلف میں ہر ملک میں ایک شہر اس قسم کا انہوں نے اب تعمیر کر لیا بلکہ ان کا تو ہر شہر ہی قابل دید ہوتا ہے سعودیہ میں جدہ ہے ریاض ہے یو اے ای میں دبائی ہے ابودابی ہے پھر وہ راس الخیمہ کو بھی اب ڈیولپ کر رہے ہیں شارجہ کو بھی اسی طرح سے ڈیولپ کر رہے ہیں سنگاپور اپنی جگہ ہے چائنہ کا ہر شہر فقید المثال ہے تو ایک پاکستانی قوم رہ گی ہے ملیشیا آپ چلے جائیں وہاں فقید المثال آپ کو ڈیولپ ملتی ہے تو صرف پاکستان ایک ایسا ملک رہ گیا ہے جہاں پہ کوئی بھی ایسا شہر ڈیولپ نہیں کر سکے ہم آج تک منحس القوم جو پوری دنیا کو دکھا سکے تو ہم نے چونکہ وہ بیڑا اٹھایا ہوئے اور وہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں یہ اوبرال بلو والد سٹی کا ماسٹر پلان آپ لوگ مانگتے رہتے ہیں اور میں وجہ بتاتا ہوں ہم شیر کیوں نہیں کرتے ہوئے تو یہ اوبرال جی ماسٹر پلان جو اس وقت ہم موٹر وے کے لیفٹ سائیڈ پہ موٹر وے کدھر ہے جی اچھا جی یہ موٹر وے تو یہ ابھی میں آپ سے صرف موٹر وے کی لیفٹ سائیڈ والا پلان شیئر کر رہا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آج ابھی کچھ آپ پوچھ رہے تھے وارٹر فرنٹ کہا ہیں تو آج کل اس کاؤزوے پہ کام ہو رہا ہے یہ بنے گا تو یہ وارٹر فرنٹ کی ڈیولپمنٹ آہ ذرا ٹیٹیل میں شروع ہو جائے گی وارٹر فرنٹ کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو پانی کی ساری باڈی ہے اس کو ہم نے اور یہ یہاں سے گھوم کے اگلے دن نعیم صاحب کے ساتھ یہاں ہم چکر لگا رہے تھے تو اس کو ہمیں جگہ جگہ پہ وارٹر باڈی کو آہ وارٹر لیولز کے حساب سے کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں جیسے بند بنتا ہے اس طرح کا ہمیں ارینجمنٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم وارٹر کے انفلو کو کنٹرول کریں اور یہاں اس کے افیکٹ کو آپ اچھی طرح سے انجوائے کر سکیں نا تو وارٹر فرنٹ پہ ہماری سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کاست آنی ہے جو کہ یہ سارا ایریا کیونکہ وارٹر کو فیس کر رہا ہوگا تو اس کی پوٹیکشن ہم نے اس لیول کی ڈیولپ کرنی ہے انشاءاللہ اور یہ پھر تھرو آؤٹ جاتا ہے پھر یہ ایک پروجیکٹ ہے جو ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا اس کو بٹر فلائے کہا جاتا ہے یہ ابھی ہم نہیں لانچ کر رہے پھر یہ جنرل بلوک کے باقی سیکٹرز ہیں یہاں پھر دین اگین پانی ہیں اور یہاں پہ ہم نے لیٹل وینس دیولپ کرنا ہے یہ آپ کا اوورسیز بلوک اور جنرل بلوک ہے یہ ابھی سارا ایریا جو ابھی پڑا ہے جو ابھی ہم نے لانچ نہیں کیا اور علمدلہ بلو ورلڈ کی ملکیت ہے تو آج ہم اس ایریا کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ڈاؤن ٹاؤن اور جو آپ کی مین انٹرنس ہے گیٹ ون اور گیٹ ٹو اور گیٹ ٹری کے درمیان کا جو یہ سارا ایریا ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ اس قسم کی ایک چیز بن رہی ہے جی اور یہ جیسے دوائی میں ایمرٹس ہیلز ہے یا دماغ ہیلز ہے تو جو مشورہ آپ لوگوں سے کرنا ہے کہ ہم اس کو اس انداز میں یہ ایک مہنگا پروڈکٹ ہوگا اور مہنگا اس لیے ہوگا چونکہ اس میں زمین کی ویسٹیج کافی زیادہ ہوگی انٹو ڈیولپنگ گولف کورس یہ سارا گولف کورس ہے یہ جتنا گرین ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوگا یہ گولف کورس اس گولف کورس سے انڈر دی روڈ کنیکٹڈ ہوگا اور یہ جتنی روڈز جا رہے ہیں ان کے نیچے سے یہ گولف کورس ایک دوسرے سے کنیکٹ کرے گا اور یہ پھر سارا اپارٹمنٹس ہیں فیسنگ جو آپ کا یہ ہے موٹروے اس کو اور یہ سارے ایکسٹرنل میں یہ کمرشل بلڈنگز ہوں گی چار چار کنال کی یہ وہ ہیں اور یہاں پھر دین اگین یہ کمرشل ہے یہ بھی کمرشل ہے اور بیچ میں یہ اپارٹمنٹس ہیں یہ دین اگین گولف کورس ہے یہ سارا گولف کورس آپس میں کنیکٹڈ ہے اور یہاں پہ ہم بڑے یونٹس دیں گے کنال دو کنال والے بڑے یونٹس چھوٹے یونٹس ہم نے یہاں کارڈنرز میں رکھے ہیں چونکہ وہ ان کے لئے مشکل ہو جائے گا اور ہمارے لئے بھی مشکل ہو جائے گا تو یہ ہم نے بیچ میں یہ روڈز بنا کے جیسے ڈمارک ہلز ہے ڈمارک ہلز میں الحمدللہ میں نے اس وقت دوہزار بارہ تیرہ میں ایک یونٹ لیا تھا اور وہ تو میرا دل کرتا ہے کہ پورا پاکستان وہ منظر یہاں پہ بھی انجوائے کریں سو یہاں پہ جی ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ مسجد اکسا کا ریپلیکہ جو فلسطین میں اس وقت مسلمان جو ستم دیکھ رہے ہیں ہم ان حیصل قوم تو ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے ہیں نہ ان کو بچا پا رہے ہیں اور ہم اچھی ایٹمی قوت ہیں کہ بوقت ضرورت اپنے قبلہ اول کا ہی نہیں دفعہ کر پا رہے ہیں بہرحال اس غم کو اس یاد کو تازہ رکھنے کے لئے یہاں پہ ہم ایک اکسا میموریل موسک بنا رہے ہیں جو بلکل مسجد اکسا کے طرز پہ ہوگی اور انشاءاللہ اس کی کنسٹرکشن بہت جلد شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی وہ گلو مسجد والی کنسٹرکشن بھی ہماری ڈیوئی بھی ہے اس کے پلانز ریڈی ہیں بلکل وہ بھی جلدی شیر ہو جائیں گے تو مشورہ آپ سے یہ کرنا تھا کہ آپ لوگ اس طرح کی کمیونٹی پسند فرمائیں گے جو آپ کے پروجیکٹ کے فیسنگ اور موٹر ویسے جب گزرتے ہیں تو بلو ورلڈ سٹی کا یہ چہرہ سب سے پہلے لوگوں کو نظر آنا ہے تو اس کو ہم اتنا خوبصورت بنائیں لیکن پھر یہ ایک مہنگا پرودکٹ ہوگا اور وہ پرودکٹ اوبیسلی ہیلیٹ کلاس جو ہے وہ پرچیز کرے گی اس کی لوکیشن ایسی ہے پھر نیردہ ائرپورٹ ہے پھر اس پہ کاسٹ ایسی آنی ہے تو ایک لیونگ ایریے کو ایک شہر کو اگر آپ نے بیلنسٹ رکھنا ہے تو اس میں آپ نے امیر و غریب دونوں کا خیال رکھنا ہے تو یہ ایک ایسا پرودکٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ایلیٹ کلاس کے لیے ڈبلپ کیا جائے گا اور جس طرز کا ہم شہر بنانا چاہ رہے ہیں اس میں بیرون ملک سے جو پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو فینانشل آسودگی رکھتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا پرودکٹ بنایا جائے کہ وہ اپنے ملک میں آکے فخر سے جی سکیں اور اس نئے شہر کو کوٹ کریں پوری دنیا میں اور یہ انشاءاللہ میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ پاکستان کے فینانشل ریوائیول کی انشاءاللہ بنیاد بنے گا اور فینانشل ریوائیوری دا گورمنٹ رولز دس کنٹری وہ بھی انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اپنی مثال آپ بن کے باقیوں کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنا طرز حکمرانی بدلیں انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ اللہ پاک تکمیل کی طرف لے کے جائیں گے اور اللہ پاک سے امید اور توقل ہے کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے ہم سے کو اپنا کام لے لیں جزاک اللہ خیر جی تینک یو اپنے رائے اپنے کامنٹس میں ضرور دیجئے گا تو ہم آپ لوگوں کی رائے سے ہی دوبارہ ریکنسیڈر کرتے ہیں چیزوں کو آپ کی سوچ آپ کی فکر ہمارے لئے میٹر کرتی ہیں جزاک اللہ خیر جی میں دے کارا جزاکode میں دشوف ہیں میں ڈی سوچ